السلام علیکم ویورز تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی تو جی جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں میتھی اور موم ڈال کی ویسے کی تو یہ کیسے بنتی ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لیے بڑے سائس کی پیاس اس کو ہم نے فائن کٹنگ کر لیا ہے اور یہاں پہ اس آئل گھرم ہو گیا ہاف کپ تو آئل تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ یہ دال ہے دال تھوڑی آئل زیادہ لیتی ہے تو یہاں پہ ہم نے ہاف کپ آئلیا اس کے اندر ہم نے پیاس زالدی پاری کٹی ہوئی اس کو ہلکا لائٹ سوٹے کر لیں ہم اس کو رون نہیں کرنا ہے سوٹے کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے مسالے لیے ہیں تو مسالے بھی ایٹ کریں گی تو ابھی ہم یہاں ڈال رہے ہیں رائی جانا رائی دانے سے ٹھوڑا ٹیس کھل کے آتا ہے وہ بہت ہی مزیدار ٹیس ہوتا ہے تو یہ کر رہے تو ڈالیں نہیں تو اس کی بھی کر دیں تو یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں زیرہ آدھا چمچہ ہم نے زیرہ ایٹ کر دیا ہے زیرہ ایٹ کر دیا ہے زیرہ آپ اپنے ٹیس کے سافتے بھی لے سکتے ہیں ایک ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سپائسل تیرے ہیں سپائسل زیادہ نہ جائیں گے ہم نے یہاں لیا ہے ون ٹیبل سپون چکن پوڈر ون ٹیبل سپون آمچھوڈ پوڈر ون ٹیبل سپون ہم نہیں آ لیا ہے حلدی حلدی تھوڑی زیادہ جائے گی دال میں تھوڑی تیس اور کلر اچھا آتا ہے حلدی سے تو یہاں پہ یہ سب چیزہ میں ڈال دیں اچھا یہاں پہ ہم لال میرچ پورڈر نہیں ڈال رہے ہیں یہاں پہ صرف ہم نے بس گرم مسالہ اور باقی جو آم جور پورڈر ہے اور یہ ڈال ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم اس پیس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف ہری میرچے ڈالیں گے اور اسی سے ٹیس اور مزاز کا دوبالہ ہوڑا تو بہت اچھا چھے ریسپیس میں آپ کے لئے لے کے آتی رہوں گی ابھی میتھی جو ہے چل رہی ہے سیزہ نے میتھی کا کیونکہ سردیاں ہیں سردیاں کی سبجیاں آ چکی ہیں اور سردیاں کی بہت سائی سبجیاں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے دی لی ہے دھائی سو گرام میں نے دال لی دھائی سو گرام دال میں نے سکندر دال کے اچھا دھائی سو گرام دال ہے تو دھائی سو گرام دال میں نے میتھی لی ہے تو آپ کو اگر میتھی زیادہ پسند ہو تو آپ اس کو دھائی سو گرام سے تین سو گرام بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دال میں لی دال کے برابر میں نے میتھی بھی لی ہے اس کو کٹ کے اچھا طرح ووش کر لیا ہے وہ بھی ساتھ نہیں ہے میں نے ڈال دی اس کو اب دونوں چیزوں کو اچھا سا مسالوں میں مکس کر لیں گے ہم اس کو آپ کیچی سے یا پھر چھوڑی سے کٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کو کٹنگ کر کے پھر اس کو شامل کریے گا اس کو ہاتھ توڑ کے ہی نہیں شامل کرنا اس کو شامل کرنے کے بعد اچھا سے مکس کرنے کے بعد اس کو چلائیں گے ہم اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو ان لوگوں ابھی ہر شکریہ تو جی جناب یہاں پہ اچھا سے مکس ہو چکی ہے دال تو یہاں پہ ہم نے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ بات پھر ہم چیک کریں گے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھی سے دال جو ہے ہماری دیکھیں تیاری پر ہے ابھی پکی نہیں ہے تو یہاں پہ دال جو ہے اچھ سے میں نے پانی بھی اکرون ڈالا دال کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہو گئے رکھ دیا تھا تو جسے دال میں جو پانی تھا تو یہاں پہ ہم اس کو اپ ڈان کر دیا ہے اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر اور اس کو اچھ سے مسٹ کر دیا ہے چلانے کے بعد اور پھر ہم اس کو کور کریں گے دس منٹ کے لیے کیونکہ دال جو ہے تھوڑا ٹائم دیتی ہے گلنے میں یہ مون کی تو یہاں پہ اس کو اچھ سے ہم نے کور کر دیں گے تو کور کرنے کے بعد پھر آپ سے ملیں گے پانچ سے دس منٹ بعد تو چیرہ میں نے سوچا پانچ منٹ بعد میں چیک کرنوں دال کہاں تک پہنچی ہے تو دال میں اگر کسر باقی ہوگی تو پھر ہم اس میں پانی کا چھٹا ماریں گے تو ابھی ہم دال کو چلا لیتے ہیں چلانے کے بعد پھر ہم دال کو چیک کریں گے کہ دال کی کیا صورتحال ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپیس اچھی لگتی ہیں تو پلیس پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمیٹس لازمی کیا کریں تو چیرہ آپ یہاں پہ میں ڈال رہی ہری مرچے ہری مرچے میں نے یہاں پہ پہلے نہیں ڈالی بنا ساری ہری مرچے مکس ہو کے مری مری سی ہو جاتی ہیں تو اس وقت میں ہاں پہ ہری مرچے کھڑی کھڑی رہیں گی تو اس لئے لائچ میں ہی میں نے ہری مرچے اٹھ کی ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی بہت ہی مزیدار کی دال بنتی ہے میں نے موم کی خوشک دال بھی آپ کو بنانا سکھائی ہے تو یہ بھی میں نے نئی ترکیت رکیت بھی آپ ضرور ازمائی کریں موم دال میتھید بنتی ہے انہاں پہ میں نے ون ٹیبلی سپون میں نے ڈالا ہے زیرہ پورڈر اس کا بھی ٹیس اور فلیور بہت ہی اچھا کھل کے آتا ہے تو اگر ہے تو آپ ڈال لیں اور نہیں ہیں تو اس کو بھی سکیپ کر سکتے ہیں لیکن ڈالیں گے تو زیادہ مزیدار بنے گی دال آپ دی اور گھر والے آپ کے خوش رہیں گے اور فیملی ونورس اور بچے آپ کی تعریف کریں گے تو یہ ڈالیں گے تو زیادہ رہتہ دے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال کو ہم نے جو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم ڈال کو جو تھوڑا چیک کریں گے کہ ڈال ہماری کہاں تک پوچھی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے ڈال کو پھیرا دیا ہے اور پھلانے کے بعد اب یہاں تھوڑی سی ڈال لوں گی چیک کروں گی اس میں کتنی قصر باقی ہے کہ اُٹ میں ہم پانی کا چھیٹہ لگائیں گے ہلکی سی قصر ابھی باقی ہے دال گلی نہیں ہے تو اس لیے جو ہوں ہم یہاں پہ پانی کا چھیٹہ ماریں گے ہاف کپ پانی لیں گے ہاف کپ پانی لے کے اب اس کو ایسے ہاتھ سے ہم ان کو چھیٹہ مار دیں گے پانی کا اور پھر ہم اس کو دم لگا دیں گے یہاں پہ ہم دم لگائیں گے بلکل لوف لہم پہ بلکل باری کانچ پہ اور یہاں پہ ملتے ہیں دس منٹ بعد دس منٹ بعد دیکھیں ماشاءاللہ سبحانہ اللہ میں نے بلکل بھی نہیں چھڑا دس منٹ بعد میں نے چیک کیا ہے ماشاءاللہ سے دال اچھے سے گل چکی ہے اور پوپر طریقے سے بلکل دال تیار ہے تو چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے بہت بھی مزدار سے دال دیں دال دیں بن کے تیار ہوئی مسالہ بھونکے ہی بناتے ہیں ویسے ہم سمپل طریقے سے بناتے ہیں تو ایسے بھی دال بہت اچھی بنتی ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریے گا میرے ریسپی کیسے لگتی ہے مجھے کمنٹ ضرور کریے گا چلیں جی کرتے ہیں ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر تو جی ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں برکتے دے ہمارے ایٹکس میں برکتے دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری سی کتنی مزدار سے دال بن کے تیار ہوئیے لکس بھی بہت اچھا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہی ہے اور یہ دوسری بار میں نے بنائی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دوسری بار بنا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی ریسپی تو آپ کے میرے ریسپیس کیسی لگتی ہیں مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتایا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھے اچھے ریسپیس لے کے آتی رہوں تو جی جناب آگے اور بھی ریسپیس لے کے آتی رہوں گی سردیوں کے حوالے سے تو پھر ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ ہینا کو تب تک پلید دیں جاست اللہ حافظ